بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الوضو من النوم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناما وهو ساجد حتی غت او نفق ثم قام یسلی فقلت یا رسول اللہ انکا قد نمت قال ان الوضوء لا يجب إلا على من نام مزدجعا فإنہو اذا اجتجع اشترخت مفاصلہ قال ابو عیسی وابو خالد اسمه یزید بن عبد الرحمن وفی الباب عن عائشة وابن مسعود وابی حریرہ رضی اللہ عنہ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم ينامون ثم يقومون فیسلون ولا يتوذؤون قال ابو عیسی هذا حدیث حسن سہی وسمعت صالح ابن عبداللہ يقول سألتو ابن المبارک عن من نام قائدًا متعمدًا فقال لا وزوء آلیه قال وقد روی حدیث بن عباس سعید دبن أبی عروبت ان قتادت عن ابن عباس قوله ولم يذکر فيه ابل عالیه ولم يرفع واختلف العلماء فی الوزوء من النوم فرآ اکسرهم انه لا يجب عليه الوزوء اذا نام قائدًا او قائمًا حتى ينام مزدجعًا وبه يقول السوری وابن المبارک واحمد وقال بعضهم اذا نام حتى غلب على اقله واجب عليه الوزوء وبه يقول اسحاق وقال الشافعی من نام قائدًا فرآ رؤياً او زالت مقعدتُه لِوَسْنِ النوم فَعَلَيْهِ الْوزوء باب الوزوء من النوم یہ باب نیند کی وجہ سے وزوء کا بیان اس میں پہلی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے دیکھا وَهُوَ سَاجِدٌ اس حال میں کہ آپ سجدے میں تھے حتی غطہ او نفخ یہاں تک کہ آپ اپنے نیند میں خراتے لیا یا آپ کا سانس زور زور سے پھولنے لگا آواز کے ساتھ غطہ او نفخ پھر آپ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اِنَّكَ قَدْ نِمْتَ آپ سو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْوَضُعَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُزْتَجِعًا کہ وضو واجب ہوتا ہے اس پر کہ جو لیٹنے کی حالت میں سو گیا اجتجاہ کی حالت میں سو گیا اس لئے کہ جب وہ لیٹ جاتا ہے اس ترخت مفاصل ہو تو اس کے مفاصل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں دوسری حدیث جس کو امام ترمیزی نے پیش فرمایا ہے وضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے یہاں تک کہ کھڑے ہو جاتے تھے پھر نماز پڑھنے لگتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے یہاں سوتے تھے یعنی بیٹھنے کی حالت میں یعنی قعودن بیٹھنے کی حالت میں آپ اصحابِ قرآن کی حالت کو بیان فرما رہے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے تھے نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں فرماتے تھے تو سو جانے سے نیند تاری ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نوم ناقضِ وضو ہے لیکن انبیاء کا جو نوم ہے یہ ناقضِ وضو نہیں ہے یہ اجمائی فیصلہ ہے غیرِ نبی کا نوم ناقضِ وضو ہے یہ بھی اجمائی فیصلہ ہے البتہ اس کی تفصیلات میں اختلاف ہوا کہ کیا ہر سونا ناقضِ وضو ہے بلکہ وہ سونا ناقضِ وضو ہے جس میں خروجِ ریح کا گمان ہو ہر سونا ناقضِ وضو نہیں ہے جس میں ہوا کے نکل جانے کا گمان ہو وہی حالت وضو کو توڑ دینے والی ہے اس میں بھی سبھی کا اتفاق ہے اس قائدے کے انتباق میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے کہ یہ قائدہ کس طرح سے منتبق ہوگا نوم فی نفسی ہی ناقض نہیں ہے اگر نوم فی نفسی ہی ناقضِ وضو ہوتا تو انبیاء اس سے مستثنہ نہیں ہوتے نوم کی یہ تفصیل نہیں ہوتی کہ فلاں قسم کا نوم ناقض ہے اور فلاں قسم کا نوم جو ہے ناقض نہیں ہے کیونکہ نوم فی نفسی ہی ناقض ہے تو اس سے بتا چلا کہ فی نفسی ہی نوم ناقض ناقضِ وضو نہیں ہے معلوم ہوا کہ سببِ حقیقی نوم نہیں ہے بلکہ سببِ حقیقی حدث ہے ہاں اس حدث کے لئے سببِ ظاہری وہ نوم ہے یہ ضرور ہے اب شریعت نے اس کا دار و مدار اس سببِ ظاہری پر رکھ دیا ہے اس کی مثال سفر میں رخصت کا مسئلہ ہے کہ رخصت کا سببِ اصلی تو مشقت ہے تکلیف پریشانی الجھن لیکن سببِ ظاہری سفر ہے تو اب جب سفر پایا گیا تو جس قسم کا بھی سفر ہو مشقت والا ہو یا نہ ہو ہر حال میں اس کو رخصت کرنا ہو رخصت پر عمل کرنا ہو گا اگرچہ اس کا سببِ حقیقی مشقت ہے مگر یہ چونکہ عمر خفی ہے اس لئے سببِ ظاہر کو رکھ دیا گیا ہے حکم اس کے اوپر دائر رہتا ہے مگر ہر نوم سببِ ظاہری نہیں بلکہ وہ نوم جس میں خروج ریح کا گمان ہو اور خدشہ ہو جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا ہے مثلا اگر کوئی شخص چت لٹ کر سوتا ہے یا ٹیک لگا کر سوتا ہے کہ جس چیز پر ٹیک لگایا ہے وہ چیز اس سے ہٹا لی جائے تو گر جائے تو یہ نوم ناقض وضوح ہے خروج ریح کا گمان ہے اگرچہ بلیقین یہ معلوم ہو جائے کہ ریح کا خروج نہیں ہوا ہے مگر جب سبب ظاہری کو اٹھا کر رکھ دیا گیا ہے اور حکم اسی پر دائر ہو رہا ہے اسی طرح جیسے سفر سفر پائے جاتے ہی اس کو رخصت کرنا ہوگا اگرچہ کتنے ہی آرام دہ سفر ہو اور کتنے ہی آفیت کے ساتھ سفر کر رہا ہو جب ایک چیز کو شریعت نے سبب ظاہر کے اوپر حکم کو دائر کر دیا ہے تو اب اسی پر عمل ہوگا تو چت لیٹ کر سونا ہے یا ٹیک لگا کر سونا ہے یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ نے ارشاد فرمائے کہ اس ترخت مفاصل ہو یہ سب چیزوں سے اس کے آزا دھیلے پڑ جاتے ہیں تو آزا جب اس کے دھیلے پڑ جاتے ہیں تو خروج ریح کا مزن ہے یعنی یہ احتمال ہے کہ خروج ریح ہو جائے اس لیے بالیقین معلوم ہو جانے پر بھی کہ ریح کا خروج نہیں ہوا ہے پھر بھی وہ ناقض وضو ہو جائے تو حیعت نماز میں سے کسی بھی حیعت میں سو جانا خواہ نماز میں ہو یا باہر ناقض وضو نہیں ہے نماز میں بھی اگر رکوع کی حالت ہے یا سجدے کی حالت ہے لیکن ایک چیز ضروری ہے کہ رکوع کا مسنون طریقہ ہے اسی حال میں اگر وہ سو گیا تو یہ ناقض وضو ہے حیعت نماز میں سے کسی بھی حیعت میں مسنون حیعت میں اگر وہ سو جائے تو اس کی اس کا وضو فاسد نہیں ہوگا وہ ناقض وضو نہیں اس لئے کہ غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ جب تک اچھی طرح سے نیند نہیں آئے گی یہ حیعت مسنون باقی نہیں رہیں گی جو مسنون حیعت ہے رکوع یا سجدہ اس صورت میں اس وقت تک مکمل نیند نہیں آئے گی جب مکمل نیند آئے گی تو یہ حیعت ختم ہو جائے تو جب یہ اس حیعت پر باقی ہے اور اس پر نیند آ رہی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ مکمل طور پر نیند اس کو آئی نہیں ہے جو استرخواہ مفاصل کا سبب بنے اس لئے حیعت نماز میں کسی بھی حیعت میں سو جائے اب چاہے نماز میں سوئے یا نماز سے باہر سوئے لیکن وہ حیعت ملہوز ہو اور قرار ہو یہ ضروری ہے تو حیعت میں ذرا سی تبدیلی سے ذرا سے فرق سے یہ حکم بدل جائے گا وقت نف العلماء سے یہ اختلاف وضو من النوم میں نہیں بلکہ نوم کی قیفیت میں اختلاف کون سا نوم ناقض ہے اور کون سا نہیں ہے جو وقت العلماء میں جو علماء کا اختلاف نقل کیا ہے تو یہ واضح رہنی چاہیے کہ یہ اختلاف وضو من النوم اس میں نہیں ہے بلکہ یہ اختلاف نوم کی قیفیت میں ہے کون سا نوم ناقض ہے اور کون نوم ناقض نہیں ہے انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے